اسلام علیکم ورزاکم بیک آپ دیکھوئے آپ کا اپنا چینل پر ہی ریکشن کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیر وافیت سے ہوں گے جیل ہم دیل ہم بھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ آپ کو رمے پینے ہی زمان میں رکھیں آمین سمان میں رسیو ایک ساتھ آج کی حیواز کرتے ہیں اور جو ہمارے چینل پر نو ہوئے ہیں انتے ریپوزٹ ہیں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بے لائک کو بلس کر دیں تاکہ نوالی ہر ویڈیو کنوٹفکیشن آپ تک پہنچ کر دیں عوض بللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ الرحمن الرحیم تو جی اپنے وعدے کی مطابق آپ کے پر بھی ناپا نئی ویڈیو حبیبہ سیانی اور جو ہے تصور بھائی صاحب فراڈی بھائی صاحب ان کے اوپر ویڈیو لے کے آگئے ہیں آپ کے حاضرے خدمت پیش ہو چکے ہیں ہم لوگ تو جی ہے جو ہمارا زیشان ننہ منہ میری بڑی پیاری سسٹر ہے وہ کہتی ہیں علی مدہ ننہ منہ تو جو دنگیا دے رہا تھا سسٹر کو تو وہ آیا ہے ان کی ویڈیو پر ارکمنٹ کیا کہ میرے ساتھ بھی انہوں نے یہی درامے بازی کیا ہے سب سے پہلی بات یہ درامے بازی دیکھیں چیزیں گھوم ہوتی رہتی ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن آپ کہیں کہ صرف آپ کی ہر چیز آجائے اور صرف گفت گھوم ہو جائیں یہ پڑی کہ ماما حضم ہونے والی بات ہے ہماری چیزیں گھوم ہوئی ہیں لیکن وہ ہماری اپنی گھوم ہوئی ہیں میرا موبائل تھا محمد سارم کے کپڑے تھے اور پیمپر تھے اور شوز تھے وہ چیزیں گھوم ہوئی ہیں اور واپسی پر جب ہم آئے ہیں تو اس میں تھوڑی سی چیزیں تھی لیکن وہ ہینڈ بیک تھا جو ہم ادھر بیٹھ کے ہم لوگ کچھ کھا رہے تھے اور جب جلدی سے چھوٹے گیبز ہاں جی چھوٹے گیبز مطلب گھڑیاں اس طرح کی چیزیں تھی تو ووڈنگ سٹارٹ ہونے لگی اوپر سے انہوں نے محمد سارم کو لے کے جانا تھا واش روم تو یہ جلدی جلدی گئے اس وجہ سے وہ ہاتھ والا جو تھانا پرس تو ہینڈ بیک وہ وہاں رہ گیا چیزیں رہ جاتی ہیں کوئی بات نہیں لیکن دو بار ایک اتفاق ہونا کہ جب گئے ہیں تو زیشان کی میسیس دونوں ان کے لئے کپڑے لے کے جا رہی تھی اس میں دیری بھی ان کی بہت ہیلپ کی تھی چلو اس نے کہا یا خود سے لے کے گئے تو انہوں نے کہا ہمارا وہی بیک چھوٹ گیا اور آتے میں ان کی ویڈیو دیکھ رہی تھی جب یہ آیا تو کہہ رہی تھی جب اس کا پنکہ ساف کر رہا تو کہہ رہی ہیں ہاں وہاں وہ ایسے پنکہ ساف کرتے تھے یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے تو میں سپریے لے کے آنا چاہ رہی تھی اچھا ہوا میں نہیں لے کے آئی نہیں تو دیکھا کس طرح چیزیں وہاں لوگوں کے سپریے لوگوں کے پرفیوم کیسے کیسے چیزیں نکلی پڑی اچھا ہوا تو پاس میں مجھے سمجھ آئی کہ لوگ جی یہ جو اپنے رشتہ داروں کے لیے انڈونیشیا سے لے کے آئے تھے چیزیں وہ ساری ایروپورٹ کے رہ گئی ہیں اور جو ہیں ان کا اپنا مطلب کہ جو ادھر سے پاکستان سے خریدی گئی وہ چیزیں آگئی ہیں تو ان کو یہ کمنٹ بھی آیا ہوا تھا کہ چیزیں اگر جو رہ جاتی ہیں تو وہ مل جاتی ہیں ہاں اگر کسی پسنجر کے ہاتھ نانا لگے کہ وہ اگر بے ایمانی کر جائے تو وہ لے کے جانا چاہے تو لے جائے اگر تو وہاں جتنا ہوتا ہے عملہ یا جو بھی ہے آپ کے اٹیچی جو ہوتے ہیں ان کے اوپر پورا بقاعدہ لکھا ہوتا ہے نام آپ کے نام لکھا ہوتا ہے جی ایڈریس لکھا تھا اور فون نمبر لکھے ہوتے ہیں تو ان کو کمنٹ بھی آیا ہوا تھا کہ ایسی بات کوئی نہیں ہماری کبھی چیزیں رہتی ہیں اور مل جاتی ہیں بلکہ جس ائر لائن کے ذریعے آپ آ رہے ہوتے ہیں ان کی بڑی بدنامی ہوتی ہے انہیں آپ جا کے کہیں تو وہ آپ کی تھوڑی سی سپورٹ بھی کرتے ہیں میں ایسی بات ہے نا مل جاتی ہیں تو یہ لوگ اچھا میں تھوڑی سی بات کرتی ہوں کہ جی ان کے سوسر جو اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ بہت سمجھدار ہے تو انہوں نے ان کے لباس کو نہیں تھکھا اپنی موہ کے لباس کو یہ گاؤں کا بندہ ہے سیدھا سادھا بندہ ہے اور ان کے جھوٹ سارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان کے کہاں کہاں جھوٹ انہوں نے بولے ہیں کہ جب یہ گئے ہیں یہ نہیں کہہ کے گئے کہ ہم وزٹ کرنے جا رہے ہیں یہ کہہ کے گئے ہیں کہ ہم وہاں سیٹ ہونے جا رہے ہیں وہاں پاکستان سے شیفٹ ہو رہے ہیں تانگ ہو کے گئے ہیں اس وقت پاکستان گندہ تھا انڈولیشیا میں گئے جب وہاں گئے تو اس کو بڑی بڑا اس کو بڑا بھلا گیا کہ ہم ایسے آگئے پس گئے گئے ہو گیا ہو گیا پھر جب آپ لوگ جا کے ہیں وہاں سٹوڈنٹ لوگ ہیں جہاں ہوسٹل تھا وہاں آپ جا کے کمرہ لیں گے تو پھر وہاں ایک اور مہا لگا تو اگر آپ جہاں لوگ رہتے ہیں جہاں لوگوں کی گھر بر ہوتے ہیں پوری فیملیاں ہوتے ہیں تو اسے میں جیسے میں کہہ رہی تھی ایک ایک سنگل بیٹر لگا ہوا تھا ایک ایک کمرہ تھا کوئی میہ بھی بھی ہو سکتا ہے بچے بھی ہو سکتا ہے تو وہ بعد میں کٹا کھلا جی یہ ایک ایک ہوسٹل تھا جہاں رہ رہے تھے بعد میں گھر دکھا ہے جھوٹ بولے گئے ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر گئے کبھی ہم بزنس سٹ کریں گے یہ آپ کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی بزنس نیسے سٹ کرنا ہے ہم نے نہ یہاں کرنا ہے نہ وہاں کرنا ہے تو یہ جو یوٹیوبر ہیں یہ ایک بہت بڑا کام ہے یہ کونسی بات ہے یہاں بڑے لوگ ہیں جو اپنی جوب بھی کرتے ہیں اور یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں آپ نے زشان کو نہیں دیکھا وہ بھی کام بھی کرتا ہے اور اپنی یوٹیوب چینل بھی چلاتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کو ان کے چینل کی ضرورت کی اس کو تو ماشاء اللہ سے خود ہی اتنے اچھے ویو آتے تھے ویوز آتے تھے یہ تو کوئی مجھے نہیں لگتا تھا لیکن ہاں چھوڑا اس نے سپورٹ کی ہے مجھے نہیں پتا اور اس نے ان کو دیکھے کہتے ہیں کربوزوں کو دیکھے کربوزوں کو دیکھے کربوزوں کو پکڑ لیتا ہے بھی شرمیا تھوڑی سی اس نے سیکھی ہے ان سے نا جوٹ بولنا سیکھا ہے وہ ایسی حرقتوں سے نا نے ان پر ویڈیو بنائی ہے کہ یہ فراڈی ہیں انہوں نے فراڈ مطلب جس طرح میں خود سمجھ رہی تھی کہ یہ جو تصور ہے نا یہ اتنا چلاک نہیں ہے یہ جو حبیبہ نا یہ چلاکو ماسی ہے لیکن اس کی باتیں سمجھ کے تو پتا چلا کہ حبیبہ نے ساری چلاکیاں سیکھی اس بندے سے ہیں تو دیکھیں دو دو بار ان کے ساتھ ہی ہاتھ ہونا تھا کہ جاتے زشان کی بیویوں کے ایک اپڑے ان کے وہ بے گنگیاں اور آتے ہیں ان کے رشتہ داروں کے اور وہ بیچارے کتنے سیدھے ساتھے لوگ ہیں پھر بھی وہ بیچارے جھوٹ سچے بول رہے تھا ان رشتہ دار ہیں اندر کھاتے تو ان کو بھی بتا چل گئے ہوگا کہ یہ حبیبہ سیانی ہو رہا ہے تصور فراڈیا یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور کافی لوٹ کے بندو گھر کو آئے کچھ لوگوں نے ان کو تسلیہ دیا ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ کا اپنا گھر یہاں ان کی اچھی بھلی ارننگ بھی تھی اور یہ جھوٹ کی وجہ سے نیچے گی رہے تھے نہیں تو میں نے خود ان کی جب شروع شروع میں ویڈیوز دیکھا کرتی تھی تو ان کو مطلب پچانوے نوے کے پچانوے کے ان کے ویوز ہوا کرتے تھے اسی کے ستر کے کہ مجھے یہ حبیبہ اچھی بھی لگتی تھی پیاری ہے شکل و صورت کی لیکن جب اس نے ڈرامے شروع کیے ٹانگے پسار کے بیٹھی لڑائیاں جھگڑے فیک ڈرامے برطن توڑے میاں بیوی کو ظلیل کیا یہاں پھر مجھے اچھا نہیں لگا میں کہاں یوٹیو بروں لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں کیا کونٹیٹ دے رہے ہو کیا سکھا رہے ہو تو مطلب شروع شروع میں جس طرح ان کے بھی خواہش تھی کہ کوئی اور چینل نہ بنائے تو آپ کو پتا جب ایک بندہ تھوڑی سی ترقی لیتا ہے آتا ہے تو پھر سارے بہن بھائیوں کو ہو جاتا ہے کہ چلے جی ہم بھی بنا لیں اور آپ کو پتا بلوگنگ جیسے بھی چل جاتی ہے لکھ ہوتی ہے لوگوں کی جو پوری پوری فیملیاں بیچ میں آتی ہیں اور جن کی عورتیں بھی آتی ہیں بچے بھی پورے گھر آپ کے پھر دیکھنے والوں کو بھی لگاؤ ہو جاتا ہے گھر کے افراج ہوتے ان سے تو جب تک بیگاہتی ہماری آڈینس بڑا پیار کرتی ہے لیکن جب پیار کرتے ہیں وہ سرمتھے پہ بٹھاتے ہیں اچھی تر مارک اتارتے بھی وہی ہیں جب پھر ان کو باتیں اچھی نہیں لگتی تو بھی اچھی ترول بھی وہی کرتے ہیں اور بات پھر یہ ہے کہ جب پیار کرتے ہیں ہماری آڈینس ہمیں اچھی جگہ پھر لے کے جاتی پھر ان پیار کرتے ہیں جب پھر وہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتی ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہیں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تو بری کی ماما آپ برڈے کی ویڈیو لگا رہی ہو ہمیں جب پھر صبح لگا ہوں گی انشاءاللہ صبح محمد ساری مورک بری ہماری ملائکہ چوہدری دونوں بہن بھائیوں کی لگے گی ویڈیو برڈے کی تو اس پہ ضرور وزٹ کیجئے گا اور دیکھئے گا ہمارے بیبیز کیسے لگے وہ جو ہماری ٹرپلٹ ہیں وہ بھی ہوگے تو ادھر بھی جائیے گا وزٹ ضرور کیجئے گا اور انشاءاللہ صبح تھوڑی سی اپنے چینل پر ڈسکس کریں گے ہم اپنی آڈینس کو ہم نے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے اور ہماری آڈینس جو سننا چاہتی ہیں تو جی ان کا میسج ہمارے سار مت ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ مطلب کے سسر انہوں نے اس چیز کو تحریف کر دی لیکن انہوں نے اپنی شاید گلی باس نہیں دیکھا اور ہے یہ جھوڑ بول کے گئے ہیں مجھے لگتا ہے ان کی فیملی کو بھی نہیں بتا تھا تو وہ بات نکل بھی آئے کہ میں نے کہا تھا کہ ہم اپنی پوری فیملی کو ادھر بلال لیتے ہیں مگر سارے ادھر سیٹ ہو جائے نا پھر ہم وہاں رہ سکتے تھے یہ وہ کافی باتیں ہو رہی تھی اگر آپ ایک فیملی سیٹ ہوتی نا تو آپ کی پوری فیملی نے بھی ادھر آ جانا تھا ایسی بات ہے کوئی بھی بندہ یہ نہیں پاکستان کے حالات ہے نا پاکستان ہمیں بہت پیارا یہ چیز نہیں ہے کہ ہمیں پیارا نہیں ہمیں اپنی ملک سے اپنی کلچر سے پیار نہیں یا جو ہم یہاں ازادی سے ہر کام کرتے ہیں لیکن یہاں کے جو حالات انہوں نے مجبور کر دیا ہے کہ ہر انسان سوچ رہا کہ کہیں میرا جگار لگ جائے تو میں ملک سے نکل جاؤں کیونکہ یہاں روزی روٹی مشکل ہوئی پڑی اور بلکہ آپ نے جو میری دن کو ویڈیو لگی اس میں جو ہے نا ایم سکس نے بھی یہی بات کہی تھی کہ پاکستان کی جو حالات ہے نا اس وجہ سے عورتوں کو ننگا بھٹھا دیا ہے کہ وہ ٹک ٹوک پہ ننگی آکے بیٹھ گئی ہیں تو نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے رزت وہی جو نصیبوں میں لکھ دیا ہے میرے ربنی اور بڑے وسیلے ہیں تو یہاں جنہوں نے کمیٹ کیا کہ ٹک ٹوک انڈیا میں بین ہے اور پاکستان میں یہ بے گردیا پہلی ہوئی ہیں ایسی بات ہے یہاں بھی بین ہے لیکن لوگوں نے جو گار لگائیں ہوئے جو گارو ہیں تو اس طرح انڈیا میں بھی چل رہا ہے بس وجہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو بس جو بزرگ ہیں نا ان کو اپنے گھر کی بو بیٹیوں پر نظر رکھنی چاہیے جہاں وہ غلط ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ غلط ہیں اور آدھر بازو والی کے میزے پہن کے اور انچی کے میزے پہن کے نیچے ٹروزر پہنٹے پہن کے یہ ہماری بی بس یعنی جو ہے وہاں کلچر پرموٹ کرنے گئی تھی پاکستانی عورت کیا رکھیں گا اللہ حافظ